ناظرین اسلام علیکم برائی راس میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی اور اس رہائی کے لیے صدارتی فرمان کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کریں گے آئی ایس آئی کے ایک آلہ جنرل اور بلاول زرداری کے درمیان مبینہ طور پر برائی راس جھگڑا کیوں ہوا اس دوران آئی ایس آئی کے دفتر میں کیا انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی سترہ منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا اس واقعے سے جڑی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو اپنی سکرین پر دکھائیں گے اس کے بعد یعنی اس غیر معمولی صورتحال کے بعد کن طاقتور شخصیات کے جہاد روکے گئے کس لیول پر گرفتاریاں کی گئیں اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں اسی پوری سچویشن میں ایک طاقتور ترین شخصیت نے اب سے کچھ دیر پہلے استیفہ کیوں دے دیا اس طاقتور شخصیت کو اچانک استیفہ کیوں دینا پڑا اس شخصیت کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس سٹوری کی اندرونی کہانی بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اسی پوری صورتحال میں عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہے جنہیں تاریخ کے بدترین جبر کا سامنا ہے اب ان کے متعلق اٹک جیل سے کس نویت کی حیران کن ویڈیو وائرل ہوئی اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور ان مناظر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ رات کے وقت اٹک جیل میں اکیس منٹ تک کیا ڈرامائی اور انتہائی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی سب سے پہلے آپ کو آئی ایس آئی کے ایک آلہ جنرل اور بلاول ذرداری کے متعلق سب سے حساس نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی ذرداری کے درمیان ایک ویڈیو کی وجہ سے کیا کچھ ہوا اور آئی ایس آئی کا جو دفتر ہے یعنی آپارہ میں آئی ایس آئی کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر کس قسم کی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اسی واقعے سے جڑی ایک ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے ایک آلہ جنرل کو مبینہ طور پر ایک پیغام بھیجا گیا یعنی یہ ایک ایسے جنرل ہیں جو کہ حاضر سروس جنرل ہیں ان کی تائیناتی آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹر یعنی آپارہ میں ان کی تائیناتی ہے اور ان کے حوالے سے اس سے پہلے بھی مختلف آپ یہ کہہ لیں ریفرنسی سے خبریں آتی رہی ہیں اب یہ جو آلہ ترین جنرل ہیں ان کو مبینہ طور پر ایک پیغام پیپرز پارٹی کی قیادت کی جانب سے یعنی بلاول ذرداری کی جانب سے بھیجا گیا اب یہ پیغام کئی حوالوں سے سرپرائزنگ تھا اور اس پیغام میں ایک ملاقات کی ریکویسٹ کی گئی یعنی اس آلہ جنرل سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ سے ایک انتہائی اہم نویت کی ملاقات کرنی ہیں اب ظاہر ہے کہ جب ان جنرل صاحب کو یہ پیغام ملا اور یہ پیغام ملا پیپرز پارٹی کی قیادت کی جانب سے تو انہوں نے اس پیغام پر اوکے کیا اور اس کے بعد یہ جو پیپرز پارٹی کی ایک شخصیت ہے جس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یعنی یہ شخصیت پھر آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہنچی لیکن یہاں پر انتہائی غیر معمولی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب آئی ایس آئی کے یہ جو حاضر سرویس جنرل ہیں ان کے درمیان اور پیپرز پارٹی کی اس آلہ ترین شخصیت آلہ ترین شخصیت سے مراد یہ ہے کہ پیپرز پارٹی کے اندر جماعت کے حوالے سے جو آلہ ترین شخصیت ہے وہ جب یہاں آئی ایس آئی کے دفتر میں پہنچی تو یہاں ایک انتہائی غیر معمولی انتہائی ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قسم کی صورتحال آئی ایس آئی کے دفتر میں پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بعد پیپرز پارٹی کی یہ جو آلہ ترین شخصیت ہے اس کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اب پیپرز پارٹی کی یہ جو آلہ شخصیت ہے یہ اور آئی ایس آئی کے یہ جو آلہ جنرل ہیں یہ آمنے سامنے بیٹھے اور آمنے سامنے بیٹھنے کے بعد پیپرز پارٹی کی اس شخصیت نے ہیں اس آلہ جنرل کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو کچھ الزامات لگانے کی کوشش کی اور بعد میں شکایات کی ایک پٹاری کھول کر آئی ایس آئی کے اس حاضر سروس جنرل کے سامنے رکھ دی اب ایک ٹیبل کے اوپر یعنی آئی ایس آئی کے یہ آلہ جنرل بیٹھے ہیں ٹیبل کے ایک طرف دوسری جانب پیپلز پارٹی کی یہ جو آلہ ترین شخصیت ہے یہ بیٹھی ہے اور پہلے تو یہ جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے بڑے تعمل سے پیپلز پارٹی کی اس شخصیت کے یہ گلے شکوے سنیں یہ الزامات سنیں لیکن اس دوران یہ جو پیپلز پارٹی کی آلہ شخصیت ہے اس نے ایک بڑا سنگین نویت کا الزام آئیت کر دیا جہاں سے ماحول خراب ہوا جہاں سے ایک تلک کلامی کی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی کہانی آپ کے سامنے مختصر رکھتے ہیں تو یہ جو پیپلز پارٹی کی آلہ ترین شخصیت تھی اس نے ان جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی پر تمام انویسمنٹ پیپلز پارٹی نے کی بلوچستان عوامی پارٹی کو جس وقت عمران خان صاحب کی حکمت گرائی جاری تھی تو بلوچستان عوامی پارٹی کو یعنی باپ جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ باپ کی باپ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بلوچستان عوامی پارٹی کی پالیسز بنتی ہیں تو یہ گلہ کیا گیا یہ جو آلہ ترین حاضر سرویس جنرل ہیں ان سے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اوپر ساری سرمایہ کاری پیپلز پارٹی کی تھی جو تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف آئی اس میں بھی پیپلز پارٹی نے بلوچستان عوامی پارٹی کو آپ یہ کہہ لیں کہ آن بورڈ لے کے آئی تھی کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے یعنی یہ جو پیپلز پارٹی کی آلہ شخصیت ہے اس کے مطابق کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کو نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ شکوے شکایات کی گئی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا جو پلڑا ہے یہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حق میں ہونا چاہیے تھا یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی سے یہ کہ کہ وہ پیپلز پارٹی سے اتحاد کرے اور نون لیگ سے دوری اختیار کرے کیونکہ اس وقت جو نگران وزیادم ہیں وہ بھی شریف خاندان پر مہربان نظر آتے ہیں اب جس وقت یہ الزامات لگائے گے تو یہاں پر پیپلز پارٹی کی اس آلہ شخصیت نے تھوڑا آور کانفیڈنٹ ہونے کی کوشش کی تھوڑا روب ڈالنے کی کوشش کی تھوڑا سا دھونس جمانے کی کوشش کی لیکن آئی ایس آئی کے اس دفتر میں اس آلہ جنرل کے سامنے یہ جو روب ڈالنے کی کوشش تھی یہ جو دھونس جمانے کی کوشش تھی یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی اس کے بعد یہاں پر بہت ہی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی مبینہ طور پر اس دوران یعنی جب گلوچستان عوامی پارٹی کے متعلق بات ہو رہی تھی تو اس کے بعد تلخ کلامی بھی ہوئی لیکن اس کے بعد اس پوری سچویشن میں جو ڈرامائی موڑ آیا اس ڈرامائی موڑ کے حوالے سے جو اہم ترین نکتہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ پیپرس پارٹی کی یہ جو عالی شخصیت ہے ایک تلخ ملاقات کے بعد روانہ تو ہو گئی لیکن یہ گیم یہاں ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس کے بعد ایک نئی گیم شروع ہو گئی اس کے بعد ایک انتہائی اہم نویت کی ٹیلی فون کال اسٹیبلشمنٹ کے عالی ترین حاضر سرویس جنرل کی جانب سے آصف علی زرداری کو گئی اب اس عالی ترین جنرل کی جانب سے جب آصف علی زرداری کو ایک کال گئی تو آصف علی زرداری کے ہوش اڑ گئے کیونکہ آصف علی زرداری کو جب پیغام دیا گیا وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کو اتنا سخت نویت کا پیغام دیا جائے گا اور آصف علی زرداری کو یہ بتایا گیا کہ جس شخصیت کو آپ نے ہمارے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا تھا ایک پلاننگ کے تحت اس کو بھیجا تھا اور جو بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے ہمیں پیغام پہنچایا گیا ہے اور جس ٹون میں پہنچایا گیا ہے یہ پیغام ہمارے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے آپ کی جماعت مکمل طور پر کرپشن میں لتھڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے سندھ میں کرپشن کا بازار گرم کیا ہے اس لیے یہ جس ٹون میں بات کی گئی ہے آئی ایس آئی کے ایک آلہ جنرل سے یہ کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے اس کے بعد مبینہ طور پر آصف علی زرداری نے پوری طور پر یہ جو جنرل صاحب ہے ان سے رابطہ کیا ان سے رابطہ کرنے کے بعد معافی تلافی کی یہ جو تلق کلامی والا ماحول پیدا ہوا تھا اس پر مادرت کی اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس پورے معاملے سے جان چھوک جائے اور اس کے بعد پھر ایک اور حیران کنڈ ڈولپمنٹ ہوئی اور وہ ڈولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک طرف تو بلاول زرداری نے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات دینے شروع کیے دوسری جانب آصف علی زرداری فائر فائٹر بن کر سامنے آگے اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں سیاست بعد میں ہوتی رہی گی پہلے معیشت کو بحال کرنا آرمی چیف کی قیادت میں معیشت کو بحال کرنا ضروری ہے تو اس کے پیچھے بھی پوری کہانی یہی تھی یہ جو ہم نے آپ کو ایک تلق ملاقات کی کہانی سنائی لیکن اس کے بعد ائرپورٹ پر کس شخصیت کو روکا گیا کس طرح سے جازوں کو روک کر لوگوں کو باہر جانے سے روکا گیا اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب یہ جو خبر ہے یعنی جہازوں کو روکنے کی یہ این اس وقت آئی جب عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر آگئی اور اٹک جیل سے ایک حیران کن ویڈیو بھی وائرل ہو گئی یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جسے پاکستان کے میڈیا نے سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور ان مناظر سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ اٹک جیل میں کتنی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اب یہ ویڈیو این اس وقت سامنے آئی جب ریڈ زون کی حساس ترین امارت میں یعنی میرے دائیں جانب سو گز کے فاصلے پر جو ایک حساس ترین امارت ہے یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے حوالے سے ایک انتہائی حساس نوجت کی سرگرمی ہوئی یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جسے جان بوجھ کر خفیہ رکھا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کے متعلق میڈیا میں کوئی گاؤسپ نہ ہو کسی کو پتا نہ چلے اسی وجہ سے اس سرگرمی کے متعلق کوئی پریس ریلیس جاری نہیں کیا گیا کوئی اعلامیاں وغیرہ نہیں جاری کیا گیا لیکن یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے اب آرمی چیف کے آفیس سے بھی یہ جو حساس تلین امارت ہے یہاں پر ایک ملاقات کے لیے پیغام بھیجوایا گیا اس کے بعد آرمی چیف جنرل آسیم منیر خود اس حساس امارت میں پہنچے یہاں اردو نے ایک انتہائی اہم نویت کی ملاقات کی اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے ساتھ ایک اور عالی حاضر سرویس جنرل بھی تھے اب یہ جو ملاقات ہے یہ کوئی ستانوے منٹ تک جاری رہی لیکن اس ملاقات کے متعلق نہ تو میڈیا کو خبر انہیں دی گئی اور نہ بعد میں کوئی اعلامیہ وغیرہ جاری کیا گیا اب اسی ملاقات کے پسمندر میں آج کے دن میں ایک اور اہم شخصیت ایوان صدر پہنچی کیونکہ صدر عارف علوی کو یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرنا دوسرا پیغام یہ پہنچایا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو آپ کا اس سے پہلے موقف تھا کہ آپ کا عملہ آپ کی خواہش اور آپ کے اکامات کے خلاف گیا اب آپ نے اس معاملے پر بات نہیں کرنی اور تیسرا جو صدر عارف علوی کو پیغام پہنچایا گیا سپیسپکلی وہ پیغام یہ تھا کہ آپ اپنے عہدے کی میاد ختم ہونے پر گھر چلے جائیں لیکن صدر عارف علوی ظاہر ہے کہ انہوں نے استیفہ نہیں دیا لیکن آج کے دن میں صدر عارف علوی سے جو شخصیت جا کر ملی ہے اس کی بڑی دلچسپ اندرونی کہانی سامنے آئی ہے کیونکہ صدر عارف علوی نے آج ایک حیران کن اقدام کیا ہے اور یہ اقدام ایک ایسی صورتحال میں کیا جب اوڈو نے پہلا انکار اس وقت کیا جب اوڈو نے نو ستمبر کو جب ان کے عہدے کی میاد ختم ہو رہی تھی تو اوڈو نے ایوان صدر خالی نہیں کیا تو آج ان سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بعد وزیر قانون جا کر ملے اور وزیر قانون نے انہیں یہ کہا کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ کسی صورت اناؤنس نہیں کرنی کیونکہ اس طرح کی اطلاع تھی کہ صدر عارف علوی کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے لیکن وزیر قانون جا کر ملے صدر عارف علوی سے اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے یہ کہا کہ میں قانون اور آئین کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کروں گا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے حوالے سے لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق اور اٹک جیل سے ایک وائرل ہونے والی ویڈیو کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھاتے ہیں یہ ایسے مناظر ہیں جنہیں بدقسمتی سے پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اور مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ دکھایا اور بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں انہیں ایک تنگو تاریخ کوٹڑی میں رکھا گیا ہے اس دوران جیل انتظامیہ کا شخص ان کی بیرک کے قریب جاتا ہے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتا ہے عمران خان صاحب کو مخاطب کرنے کے بعد یہ شخص خان صاحب کو کہتا ہے کہ اب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے عمران خان صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے تو عمران خان صاحب کو اس وقت کوئی واضح جواب نہیں دیا جاتا اس کے بعد اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں دکھایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اس جیل اوفیشل کے ساتھ چلتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ایک چھوٹی سی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد خان صاحب کو ان کے وقلہ سے ملایا جاتا ہے لیکن اس ویڈیو کا جو تیسرا حصہ ہے یہ بہت حیران کن ہے کیونکہ عمران خان صاحب جن کے خلاف سائپر کیس میں ایک بوگس ترین گرفتاری ڈالی گئی تھی بوگس ترین طریقے سے ان کا جالی جنیشل ریمان منظور کیا گیا تھا تو اب اس پوری صورتحال میں اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں یہ دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب اس جبر کے باوجود مکمل طور پر ریلیکس ہیں عمران خان صاحب اسلامی کتابوں کا متعلق بھی کر رہے ہیں اور ایک شخص ایسا ہے جو جیل کے اندر عمران خان صاحب کے ہاتھ چومتا ہے اب اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں یہ دکھایا اور بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا تھا اٹورنی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گی ایک ریپورٹ میں کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ایک کلاس سہولتیں فرام کر دی گئیں لیکن اس ریپورٹ میں یعنی یہ جو ویڈیو ایک سامنے آئی اس میں یہ دکھایا اور بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو اٹورنی جنرل کی اس ریپورٹ کے برقس کسی قسم کی سولیات میسر نہیں ہے عمران خان صاحب کی پرائیویسی کو اب بھی انویڈ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی بیرک میں اب بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کے واشروم کی دیوارے بھی انچی نہیں کی گئیں اور اس طرح سے یہ جو ریپورٹ جمع کرائی گئی تھی اٹورنی جنرل کی جانب سے یہ مکمل طور پر ایک بے بنیاد اور غلط ریپورٹ تھی اور یہ جو ویڈیو ہے عمران خان صاحب کے وکلا کی جنہوں نے آج کے دن میں یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا یہ ویڈیو اس وقت بارے لائے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک طاقتور شخصیت کے سٹیفے کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ سٹیفہ اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آیا ہے اور اس سٹیفے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق اور عمران خان صاحب کی بے گناہی کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آگئی اب یہ خبر اینو اس وقت آئی جب عمران خان صاحب جن کے پیچھے چوہتر پیسد عوام کھڑے ہیں ان کو ایک طرف ریاستی جبر کا سامنا تو تھا لیکن اب ان کے حق میں سب سے بڑی گوائی آگئی سب سے طاقتور شخصیت نے عمران خان صاحب کے حق میں اچانک گوائی دی جس کے بعد یہ پوری گیم الٹ کر رہ گئی اب یہ گوائی این اس وقت آئی جب ایک طاقتور شخصیت نے عمران خان صاحب کے خلاف آپریشن سے انکار کر دیا اس طاقتور شخصیت کو دھمکی دی گئی کہ تم نے عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز بنانے ہیں لیکن اس طاقتور شخصیت نے عمران خان صاحب کے خلاف ہیلیکاپٹر کیس میں جو کہ ایک جالی کیس تھا اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالنے سے انکار کر دیا توشہ خانہ کیس میں بھی اسی طاقتور شخصیت نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ نہ ہیلیکاپٹر کیس میں نہ توشہ خانہ کیس میں کوئی جان ہے اس لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری اگر ہوگی تو یہ پہلی پیشی میں اڑ جائے گی یعنی جو سابق چیرمن آفتاب سلطان تھے انہوں نے شہباز شریف کی یہ فرمائش نہیں مانی تھی کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کریں لیکن اب آفتاب سلطان کے استیفے کے بعد جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی چیرمن نیب ظاہر شاہ نے بھی اب استیفہ دے دیا ہے یعنی باقاعدہ طور پر چیرمن نیب کے بعد ڈپٹی چیرمن نیب بھی مستعفی ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور اٹک جیل میں جو ایک انہونی ہوئی ہے وہاں جس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی اس سے جڑی ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کے دو نقاط بھی مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ آفیشل سیکرٹ ایک کی جو خصوصی عدالت ہے اس کے جو جج ہیں جج ابو لسنات جو اس سے پہلے چھٹی پر چلے گئے تھے اس مرتبہ اڈو نے عمران خان صاحب کی جو درخواست زمانت تھی اس کی سماعت کی اس خبر کے دوسرے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی قانونی اس نے اس درخواست کو سننے کی مخالفت کر دی لیکن اب عدالت نے یعنی جج ابو لسنات کی عدالت نے عمران خان صاحب کی جو درخواست زمانت ہے اس کو چودہ ستمبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور عدالت نے عمران خان صاحب کی زمانت کی یہ جو درخواست ہے اس کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ پائیے نے جو تقنیقی اعتراضات لگائے ہیں ان تقنیقی اعتراضات کو دور کیا جائے لیکن یہاں پر لطیب خوصہ اعتزاز حسن اور وقلا کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے ان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب تو دو تین دن میں یقیناً سائپر کیس میں رہا ہو جائیں گے لیکن ہماری جو لاکھوں وقلا کی تحریک ہے یہ اس وقت تیار ہے اور اگر عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا گیا اور اسی طرح آئین کو پامال کیا گیا تو پھر وقلا خود اپنی تحریک کے نتیجے میں خان صاحب کو آزاد کرا لیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے لافظ